موسیقی موسیقی تو بچوں امید کرتا ہوں کہ فیجکس کے ویپر کی تیاری آپ کی بہت اچھے سے چل رہی ہے سٹارٹ ہو رہی ہے اور آپ پورے انتوزیازم کے ساتھ اپنے اگزامینیشن میں پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے بس سلیبس جیسے جس طرح سے ہم نے ڈیوائی شیڈیول دیا ہے چاہے ویسے کیجئے چاہے آپ جس طرح سے پروگرامڈ ہیں آپ جس طرح سے آپ کو کمفرٹیبل ہے آپ اس طرح سے کیجئے لیکن ایک پرٹیکلر شیڈیول ضرور ہونا چاہیے جہاں ریویزن کا پیٹرن بھی آپ کا مینٹین ہونا چاہیے دھیان رکھے گا اس بات کو اب جب اگزامینیشن کی تیاری کرتے ہیں تو کئی بار ہر ایک بچہ اتنے تھرسٹ کے ساتھ ان پیپر کی تیاری کئی بار نہیں کر پاتا بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس وقت فیزکس میں ہائیلی انکوفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں جن کو یہ نہیں معلوم پڑ رہا ہوگا کہ بھائی کیا کریں یہ ٹاپک ہی بلکل نیا ہے سال بر ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں پھر بھی ٹاپک بلکل نیا ہے اب کیا کریں پانچ دن کے اندر کیا کریں کیا ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان پانچ دنوں کے اندر ہم ایکزام پاس کر سکتے ہیں ہم اچھے مارکس لاسکتے ہیں کیا کچھ ایسا یہاں پر کیا جا سکتا ہے کہنے کی بات ہے کہ اگر ہم ٹھان لیں گے تو کچھ نہ کچھ کر پائیں گے یہ بات بھی شور ہے اگر آپ نے ٹھان لیا کہ آپ نے پاس ہوتا ہے اگر آپ نے ٹھان لیا کہ آپ نے ان پیپرز کو بہت ایزلی نکال ڈالنا ہے تو دیفنیٹلی آپ اس کو کر پائیں گے بس بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوچا ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے جو ڈریمز ہیں وہ سامنے لے کے آنے ہیں اس وقت کچھ بچے گم اداس بن کے بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے لیکچرز میں تین طرح کے بچے بتائے تھے گم اداس جو پریشان ہے نہیں ہو پا رہا کیا نہیں کروں کیسے کروں گم اداس ٹائپ کا بچہ ایک ہم نے بتایا تھا حسین خواب ٹائپ کا بچہ جو ہمیشہ خوابوں میں رہتا ہے بھئی ہو جائے گا سوچ لیں گے پاس ہو جائے گا کر لیں گے دوست ہیلپ کریں گے ایڈسیکٹرہ اور ایک ہوتا ہے خوش مجاز بچہ جو ریالٹی میں جیتا ہے جو تیاری بھی کرتا ہے اس کے حساب سے پرفارم بھی کرتا ہے اور اس کے حساب سے اس کو سکسس بھی ملتی ہے تو تین طرح کے بچے گم اداس حسین خواب خوش مجاز تو یہاں پر ابھی ہم یہ بتانے کے لئے ایک آئے ہیں کہ گم اداس ٹائپ کے بچے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہو پا رہا یا کسی کارنوش کسی بیماری کی وجہ سے کسی چوٹ کی وجہ سے وہ کچھ ابھی تک نہیں کر پائے لیکن ایگزامنیشن سامنے ہیں ایگزام میں اپیر ہونا ہے تو ایسے کیس میں انہیں کیا کرنا چاہیے یہ تھوڑا سا ہم جان لیں تھوڑے سے ایفورس کریں گے تو بات بن ہی جائے گی تو ناؤ لیٹس انڈرسٹین آپ جو میتھر آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ کم سے کم ستر میں سے چالیس مارکس تک تو آپ پہنچی سکتے ہیں اور پریکٹیکل اگر ملا لیں تو پیسٹھ نمبر کے آس پاس تو آرام سے آپ جا سکتے ہیں لیکن بتائے کی باتوں پہ آپ کو ایگزیکوشن کرنا ہوگا سب سے بڑی بات ہے سائنس سبجیکٹ کی کہ پریکٹیکل کے مارکس بھی آپ کے پاس آتے ہیں لگتے ہیں اور بورڈ میں اس طرح کا پیٹرن ہے کہ بھئی ٹوٹی فائی مارکس تو ہر بچے کے آہی سکتے ہیں اگر انہوں نے لکھا صحیح دھنگ سے ہے اگر پریکٹیکل اسیمبل صحیح دھنگ سے کیا ہے تو ٹوٹی فائی مارکس تو وہاں پر اس بچے کو مل ہی سکتے ہیں اب ٹوٹی فائی مارکس کے آراؤنڈ یا ٹوٹی تو ٹوٹی فائی کے آراؤنڈ ہم مال لیں کہ بھئی بچے کے پاس مارکس آ چکے ہیں یہ ترے نمبر تو آپ کو مل ہی جائیں گے یہ آپ سوچ لیجئے اب یہ نمبر آپ کے کھاتے میں ہیں آپ کے پاس ہیں اب تھیوری میں کیا کہتیاری کریں گے تھیوری میں آپ سب سے پہلے ڈویل نیچر آف میٹر اینڈ ریڈیشن کا چیپٹر اٹھائیں گے ڈویل نیچر آف میٹر اینڈ ریڈیشن کوئی بہت مشکل چیپٹر نہیں ہے ڈیو روگلی وغیرہ کنسیپٹ ڈویل نیچر کا کنسیپٹ اور ساتھ میں ایٹم اینڈ نیوکلی آئی ڈویل نیچر آف میٹر اینڈ ریڈیشن ایٹم اینڈ نیوکلی آئی ٹین مارکس کا چیپٹر ہے ٹین مارکس کا چیپٹر ہے ایکسٹر انسی آٹی کوئی بھی سیمپل پیپر ہو وہاں سے سالو کریں پریویسیئر کوئی بھی سالو کریں اور بڑی آسانی سے آپ یہاں پہ ٹین ایٹ ٹو ٹین مارکس بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں بہت ایزی چیپٹر ہے یہ ہر سیمپل پیپر میں کوئی بھی سالو کریں کے ساتھ آنسر بھی آپ کے پاس آویلیبل ہیں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ کتنے بار ریپیٹ ہوا ہے تو کوئی بہت مشکل کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جتنا سمیں بچا ہے اتنے میں آپ یہ کارے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور جو بچہ پڑھ رہا ہے جو ویسے ہی ایک اچھے مومینٹم میں ہیں وہ بھی اس بات کو دھیان رکھیں کہ ان چیپٹرز کو اور اچھے سے کریں یہ ایزی لی ہیں ان کو بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اگلا چیپٹر ہے سیمی کنڈکٹر ڈیوائس سیمی کنڈکٹر ڈیوائس میں اگر آپ سارا کچھ نہیں کر پائے تو بھی اگر آپ تھوڑا سیمپل بیپر سے یا ایکسٹر انسی آرٹی کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو جو پچھلے سالوں کے کوئیشنز آئے ہیں ان کو بہت اچھے سے کر لیجئے جو ہارس کوئیشن آپ کے سیمپل بیپر بغیرہ میں دیے جا رہے ہیں ان کو اچھے سے کر لیجئے تو سیون مارکس کے اراؤنڈ آپ کو یہاں پر مل سکتا ہے سیون مارکس آپ بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں جو کہ مشکل خاص بات نہیں ہوگی بات یو نیڈ ٹو ایکزیکیوٹ آپ کو اس پہ آگے بڑھنا ہوگا تھرڈ چیز جس پہ آپ نے آگے بڑھنا ہے پرنسیپل آف کمیونکیشن پی او سی پرنسیپل آف کمیونکیشن اس کو آپ نے جاننا ہے پرنسیپل آف کمیونکیشن کیا پیٹرن ہے کیسے کوششن ریپیٹ ہوتے آئے ہیں تو پریویس ویر کوششن کو آپ نے ہر چیپٹر میں ہر حساب سے کرنا ہی ہے لیکن یہاں اس چیپٹر میں انسی آٹی ایکسرسائز کو اچھے سے کرنا ہے پچھلے دو میں ہم نے کہا ایکسٹر انسی آٹی لیکن یہاں کہیں گے انسی آٹی ایکسرسائز کی کچھ ہی کوششن ہیں اور اس کو آپ اچھے سے کر لو کوششن آپ نے کر لی یہ بات بن جائے گی اور یہ 5 مارکس 10 مارکس 1st میں ہوئے 7 اگلے میں ہوئے 17 17 اور 5 22 پاس ہونے کے لئے چاہیے 23 22 تک ہم پہنچ چکے ہیں ہم مال میں بچھا تھوڑی بہت گلتی کرتا ہے 19 پہ 18 پہ بھی آتا ہے پھر بھی ابھی پکچر ابھی باقی ہے ابھی آگے چیزیں باقی ہیں بچھوں now the next thing اگلی چیز ہے electromagnetic wave EM wave 3 مارکس یہاں پہ مل سکتے ہیں EM wave کے uses کیا ہیں EM wave کے uses بڑی آسانی سے کل کے ہم نے lecture میں بتایا بھی تھا اور انہیں EM wave کے uses microwave ریڈیو waves کے uses کیا ہیں کوئی بھی بچہ بڑی آسانی سے یاد کر سکتا ہے جو بچہ انگلیش کو یاد کر سکتا ہے ہندی کو یاد کر سکتا ہے وہ بچہ ان uses کو definitely یاد کر سکتا ہے previous year کے questions یہاں پر کر لیجئے آپ کے 3 مارکس کے قریب تو یہاں پر آہی جائیں گے 22 تک پہلے پہنچ چکے تھے 3 اور آگے کتنے ہوگے 25 25 مارکس بہت آسانی سے ان چار چیزوں سے آپ کے پاس آ جائیں گے پھر چلیں current and electricity current and electricity chapter میں کم سے کم 7 نمبر بچہ تو ہر ایک 7 نمبر ہر بچے کو مل سکتے ہیں 7 مارکس ہر ایک بچہ لے سکتا ہے problems on meter bridge problems on meter bridge and potential meter ان problems کو کر لیجئے اگر آپ ان problems کو کر لیں گے تو help آپ ہی کو ملے گی اور اس کے تھو آپ زیادہ better سے better performance بھی یہاں پر کر پائیں گے اور اچھے سے آپ یہاں پر چیزوں کو بتا پائیں گے problems on meter bridge اور potential meter اس کا دھیان رکھیں magnetic effect of current and magnetism magnetic effect of current and magnetism around 8 marks 8 marks میں یہ آپ کے پاس رہتا ہے اور اس کے اندر دیکھیں کیا کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ cyclotron اس کے بارے میں جان لیجئے mcg ampere circuital law اس کے بارے میں جان لیجئے اس کے applications کے بارے میں جان لیجئے force between two parallel wires force between two parallel wires اتنا portion یہ بہت زیادہ بڑا portion نہیں ہے cyclotron ہے mcg ہے ampere circuital law ہے اور اس کے application ہے force between two parallel wires یہ کیا جا سکتا ہے اتنا manage کیا جا سکتا ہے 8 marks کا ہے ہم مالنے کے six to eight marks تو اگر آپ سبھی marks count کریں total کریں 10 پہنے first میں بتائیں 7 بتائیں 5 بتائیں 3 بتائیں 7 8 40 marks کے round آپ پہنچ سکتے ہیں 70 میں سے 40 marks لیکن اگر آپ گم اداسی بن کے رہیں گے ہمیشہ سوچ رہیں گے کیسے ہوگا کیسے ہوگا تو ہر گز نہیں ہوگا اتنا portion تو آپ کر ہی سکتے ہیں آپ اتنا portion تو یہاں پہ بتائیں سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ چیز minimum syllabus کے through کر کے ہر بچہ چاہیں کسی بھی board کسی بھی سٹیٹ board کسی بھی ہو وہ definitely pass ہو سکتا ہے پاس ہی نہیں اچھے marks 70 میں سے 40 یہاں سے آ جائیں گے 40 نہیں آئیں گے تو ہم آلنے کا غلطی کر دی لکھنے میں پہ غلطی کر دی 30 نمبر تو آہی سکتے ہیں 35 آہی سکتے ہیں یہ تو کہیں نہیں جائیں گے لیکن ایک وشوہ کے ساتھ تیاری تو کرنی ہوگی آپ کو یہ تیاری آپ کیجئے اور یہ تیاری اگر آپ کی اچھے سے رہے گی تو definitely success آپ کے ساتھ ہے success آپ سے دور نہیں ہے اتنا آپ نے بھروسہ رکھنا ہے اتنا دھیان رکھنا ہے اور خوش شاٹ لے کے رکھئے اور ان کو بہت اچھے سے یاد کیجئے پریویس یر سے آپ کے رجحان مل جائے گا یہ ترہ کے question آئے ہیں اس سے آپ کی تیاری میں آپ مدد ملے گی منجلوں کی فطرت ہے کہ وہ خود چل کے آیا نہیں کرتی کچھ قدم تو آپ کو بڑھا نہیں ہوں گی تو بڑھائی اپنا قدم منجلیں آپ کے سامنے ہیں اور تیاری کرتے رہیے سکسس آپ کے ساتھ ہوگی اللہ بیس بچوں موسیقی موسیقی